بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین براکرسی اور بیوروکرارٹس ہر وقت حکومت میں رہتے ہیں حکومت سے ایکسپیکٹیشن لیول جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے لوگوں کی ایکچولی ایکسپیکٹیشن لیول ان سے ہوتی ہے لیکن جب سیاست دانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی براکرسی سب کچھ کرتی ہے سو ایک عجیب سی سچویشن ہے جس پہ پورا ملک سپیسیفکلی اگر میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کے ٹینئور کی تو اس وقت یہ بات سامنے آ رہی ہے ایک تبدیل تبدیلی تھی جو عمران خان صاحب لے کر آنا چاہتے تھے ایک نظام جس کو وہ بسیدہ کہتے تھے کہتے تھے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اس کو جب ہم چینج کریں گے اس کو لانے کے لیے ہمارا ایک ویجن ہے اس ویجن کو ٹرانسلیٹ کس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے براکرسی نے لیکن چاہے وزیراعظم ہوں چاہے وفاقی وزراء ہوں چاہے چیف منسٹرز ہوں چاہے جو بھی ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ براکرسی کام نہیں کرتی اور وہ ہمیں کام کرنے نہیں دیتی یہ ایک سائٹ کی سٹوری ہے جو ہم کافی پچھلے تین ساڑھے تین سال سے سنتے آ رہے ہیں جس کا ریزالٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پانچویں چیف سیکٹری پنجاب لگائے گئے ہیں اور ساتھویں انسپیکٹر جنرل آف پولیس لگائے گئے ہیں اب اس ساری سیچویشن کے اندر جب بھی کوئی نیا چیف سیکٹری آئے گا وہ آ کے اپنے ریسپیکٹیو سیکٹریز اپنے ریسپیکٹیو کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز سارے چینج کریں گے سیملرلی اگر کوئی انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئے گا تو وہ اپنے آر پیوز اپنے ڈی پیوز اور اپنے لوگ لگائیں گے سو جو کنٹینیوٹی ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکے گی کیا حال ہے اس کا وے آؤٹ کیا ہے چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے اگر تو اسی طرح چیزیں چلیں گی تو اس کا انڈ ریزلٹ وہ ہی ہوگا جو پچھلے تین ساڑھے تین سال میں ہوا ہے سو آئندہ کیا واقعی ہی یہ ایک سوال ہے جو ہمیں بیروکرسی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے اپنے پروگرام کے فرس سیگمنٹ میں ہم ویری گریٹ فل مجاج لارسٹ میں جوائن کر رہے ہیں آصف نواز وڑائت صاحب فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان ہے فارمر ایڈیشنل سیکرٹی انٹیریئر بھی رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور میں ساتھ ہیں جی ڈاکٹر حسن اقبال صاحب ویری ویل رناؤنڈ بیوروکرات فارمر فیڈرل سیکرٹی رہی ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا جی آصف نواز وڑائت صاحب سر آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں سر پولیس کام نہیں کرتی پولیس وہ جو خواب ہیں عمران خان صاحب کے اور کچھ خواب شاید عثمان بزدار صاحب کے بھی ہیں وہ خواب پورے نہیں کرتی جس کی وجہ سے ساتھوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لگایا گیا ہے سر دو جو ایگری آنیٹ کہ پولیس کام نہیں کر رہی اور ڈیلیور نہیں کر رہی جی یہ بھی جو آپ نے بات چھئی اس میں ہی اس کا انصر ہے کہ پرائیمیریلی گورنمنٹ is supposed to make policies اور اس کا یہ جو بیورکریسی ہے وہ ایک ڈانچہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے اسے ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ دونوں کو ایک بیورکریسی سٹینٹ لیتی ہے فرم دا پولیسی میکر بیورکریسی سٹینٹ لیتی ہے تو یہ جو آپ نے بات کی جی کہ ساتھوں آئی جی پولیس چینج ہویا ہے اس پہ ایک پیرزادہ صاحب ہیں روزنے دیوار ان کا ویلوگ ہے بڑا مزدار تھا اس میں انہوں نے کچھ ریسرچ کی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا جی کہ ایوریج ٹینیور انہوں نے واک اوٹ کیا ہوا تھا کہ پنجاب میں ایوریج ٹینیور is about four five months ملکل ایسی اور شاید فرنٹیر میں about six months فرنٹیر جو مطلب پریزنٹ گورنمنٹ جہاں پہ خاصی دیر سے ان پاورد ہے اسی طرح بلوچستان میں البتہ کوئی about a year ہے اور اسلام آباد میں لیکن باقی جگہوں پہ تو یہ جسہ آپ نے دیکھا انہوں نے پھر یہ کہا ہوا تھا کہ جی انڈیا میں البتہ دیلی میں about seven months سری لنکا about two and a half years اور یہ جو بنگلہ دیش ہے even that is two years developed countries rate is about five years ایوریج ان کی جو آپ اسٹریلیا اور انگلینڈ یو اس سے نیو یارک جو ورک اوٹ کیا ہوا تھا پانچ سال کے قریب تنیور ہوتا ہے جو بندہ ایک جگہ پہ پوست ہوتا ہے فرسٹ اف آل تو اسے اپنے سٹاف کو جاننا ہوتا ہے there are about fifteen to eighteen different departments who are working under the آئی جی ان سے میرے خیال میں تو بریفنگ لیتے ہی اسے تقریباً مہینہ لگ جاتا ہوگا to know کہ who is who اسی طرح لوگوں کے ساتھ because اس کے ایک ایسپیکٹ ایڈویسیٹیو سائٹ پہ بھی ہے تو لوگوں کا جو اس کے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کو who is who وہ جاننا ہوتا ہے تو ویری اپنی نظر میں تو انہیں دو تین مہینے لگتے ہیں knowing the job his role what to do اور وہ اپنی کو ذہن میں آگے مسائل کے حال کے لیے لاحی عمل اپنا تیار کرتا ہے ٹھیک لیکن اسی اثناء میں اگر اس کو دو تین مہینے میں تبادلہ ہو جانا ہے تو ظاہر ہے اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ایک تو جب آپ زیادہ transfer کریں گے تو officer will be ڈی موٹیویٹڈ وہ سمجھے گا کہ میں یاد جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا چونکہ اتفاق سے ہم جو سنتے رہے ہیں all the ائی جیز who came generally government نے ان کے مطلق تعریفی کلمات کہے کہ بہت اچھی ٹیم بنی ہے بلکل لیکن after some time they were gone اور کوئی خالص ایسی apparent reason بھی نہیں تھی کہ اتنی جلدی ان کی transfer کر دی جاتی تو مرحل وہ apparently لگتا یہ ہے کہ جس طور bureaucracy میں جو message جاتا ہے کہ as if government is doing scapegoating چونکہ جو مسائل مہنگائی کے یا دوسرے تیسرے ہیں جی ان کی طرف سے ایک قسم کی توجہ آٹ جاتی ہے یا ہم اسے یہ بنا لیتے ہیں جی کہ چونکہ ہم نہیں کچھ کر پا رہے تو یہ ہم نے تبدیلی کر دی ان سے شاید انہیں لوگوں کو یہ تأثیر ملے کہ یہ جو نئی ٹیم آئی ہے یہ they will work on does حالانکہ it's a system in which anybody has to work sir point آگیا ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاک ساب بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے اسکیپ کوٹ بنانا پانچوے چیف سیکرٹی پنجاب لگائے گئے ہیں اور اب obviously چیزیں چینج ہوں گی sir مجھے یہ بڑا سوال ہے جو پوچھتے ہیں بیروکرسی کام نہیں کر رہی جو ان کے خواب ہیں وہ آپ لوگ بیروکرسی اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر رہی جو وہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے پانچوے چیف سیکرٹی پنجاب لگائے گیا بسم اللہ الرحمن رحیم thank you very much قائش صاحب بڑا ایک pertinent اور burning question ہے اس وقت کے بیروکرسی کام نہیں کر رہی تو میں الٹا یہ سوال پوچھوں گا آپ سے یا ان سے جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے in fact یہ حکومت کی ایک مشینری ہے جس کو حکومت نے چلانا ہوتا ہے اور جو public policy ہے that has to come from the politicians policy انہوں نے دینی ہے implementation کی ذمہ داری جو ہے وہ بیوروکریسی کی ہے اور اس بیوروکریسی میں ہر قسم کی بیوروکریسی بھی ہے اس میں آسفنوا صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جب ایک شخص کا تینور چار سے پانچ ماہ ہوگا یا سات ماہ ہوگا تو اس میں وہ کتنا خود لرن کرے گا اور کتنا وہ society کو یا جس اتنے بڑے صوبے کو یا چیف سیکرٹی نے چلانا ہے یا ایک سیکرٹی نے اتنے بڑے میک میں کو چلانا ہے یا ایک commissioner نے جتنا بھی نیچے چلے جائیں باقی عوضے ہیں وہ اگر چھے مہینے اس نے خود رہنا ہے تو اس میں لرن کتنا کرے گا اور society کو return کتنا کرے اب مسائل یہ ہیں کہ اس وقت جو ہمارے political bosses ہیں ان میں یا تو وہ نہیں ہے یا ان میں خدا نہ خاصتہ competency نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس کا حل موجود ہے کہ ان کے پاس اتنے تیکنو اتنے competent لوگ سارے کے سارے موجود ہیں اور وہ ان سے یہ پالیسی بنوا کے ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو پالیسی آپ دیکھیں حکومت نے اس وقت امپلیمنٹ کی ہیں جس میں ہاؤسنگ کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی کامیاب پالیسی ہے اس کے لاوہ اور بہت ساری پالیسی جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساری بہت ساری پالیسی وہ ناکام بھی ہوئی ہیں اب پالیسی جب حکومت بنائے گی آئیسولیشن میں بنائے گی بیورو کریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ ایک سائیڈ پر ہوگا اور ان کو اگر آنگ بورڈ نہیں لیا جائے گا اور ایسی اداروں سے لیے جائیں جن کا پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں ان کے ساتھ اگر ریلیشن شپ نہیں ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے جہاں تیس تیس پینتیس پینتیس چاریس چاریس سال گراس روٹ سے لے کر ٹاپ لیول تک کام کی ہے اور ان کو اس معروضی حالات کا علم ہے اور وہ ایک بہترین قسم کی جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ بنا کے ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ان پر اگر ریلائنس حکومت کا نہیں ہوگا تو پھر یقینا جو شخص ڈالر میں سوچے گا اس کو روپے کی قدر کا نہیں پتا چلے گا اس کو پاکستانی مسائل کا بھی پتا نہیں چلے گا اسی طرح ہمارا جو ایک غریب آدمی ہے جو اس ملک کا ایک کامن سٹیزن ہے اس کے کیا ایشوز ہیں وہ اس آدمی کو جس کو ڈالر میں تنخواہ ملتی ہو وہ ڈالر میں خرچ کرتا ہو وہ کس طرح ان چیزوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے آج آپ آٹا دیکھیں آپ کے کے علاوہ اور بے شمار چیزیں دیکھیں جو ایک بنیادی ضرورت ہے وہ ایک عام آدمی کی دسترس سے اس لیے باہر ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کا ٹاپ لیول پہ جو انفرشنیٹلی ادراک نہیں ہے اور پھر سارے کا سارا ملوہ میں آسو صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ایک نیا سیٹ اپ جب آپ لے کے آتے ہیں تو لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مسائل تھوڑی دیر کے لیے پاس چلے جاتے ہیں اور حکومت حق چیزیں ایک یہ چیز ہے کہ نیا آئی جی پنجاب آتے نیا چیف سیکٹری آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آئی ڈیلیور کرے گا کام کرے گا ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ چیزیں کریں آپ انیشیٹیوز لیں پبلک کو ریلیف دیں اور یہ دونوں سے ایکسپیکٹیشن ہے سر سٹرکچرل چینج جو بھی بندہ اپنی پینتیز پینتیز سال کی نوکری کر کے آتا ہے لیکن جب سٹرکچرل چینج لانی شروع کرتے ہیں تو پھر ون فائن مورننگ بلیف کہ ہی نوٹ ترائیٹ پرسن فور در جا سر چیف سیکٹری اور آئی جی کو لگانے کے لیے انٹیلیجنس چیک اور یہ ساری چیزیں کہیں پر نہیں ہوتی جو آفٹر سکس منٹس ایٹ منٹس اور ایر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ان کی جگہ کسی اور کو لائے جائے جی یہ جو آپ سے بات کی ہے مجھے جو نظر آتا ہے کہ جس جس اسپی صاحب ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے یہ لفظ بولے کہ اگر یہ لائنڈ اریجن میں ٹھیک نہ کیا لونگ تک رسائی نہ ہوئی تو میں ان کی پنٹ اتار دوں گا اسپی صاحب اگلے دن گھر بیٹھ کے اور انہوں نے کہا جی میری تو پبلی کلی تو میں اور اب یہ انہوں نے بنایا جا رہا ہے کہ جی ان کی وجہ سے شاید بیوروکریسی کو اسکیپ گوٹنگ جیسے کہیں وہ کی جا رہی ہے کسی حد تک میری اپنی نظر میں اور پارچلی اور فیکٹرز بھی ہیں اس کے علاوہ کہ جس طرح شروع شروع میں جس طرح کا اکاؤنٹیبیلٹی کا تھا بعد میں گورنمنٹ نے کچھ اس پہ تو بیوروکریٹس کے لیے میرا خیال ہے کچھ پالسی ایسی علایت ہے بزنس من کے لیے لیکن اس کا بھی افیکٹ میری نظر میں خاصا ہے اور یہ میں بات نہیں کر رہا سارے منسٹر ٹی وی پہ آپ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ پیپل آر افریڈ ٹو ٹیک انیشیٹیو جب جسے وہ کہتے ہیں کل کوئی بات کر رہا تھا کیسے سوچے گا کوئی تو وہ پھر لکیر کا فقیر بن کے جو مکھی پہ مکھی مارتے اور دلت شو اچھا رہے ہوتے ہیں وہ عجیب نہیں ہوتے ٹھیک میں کوئی اچھا ڈھوک سار بیروکریسی اپنا بیسٹ نہیں ڈیلیور کر رہی اور بیوروکرات کام نہیں کر رہے ایک تو ریزن آپ نے بتائی کہ ان بورڈ نہیں لیا جاتا اگریڈ لیکن اس دیکھ رائیٹ اپروچ کے اگر آن بورڈ نہیں لیا گیا یا اس طرح شاید جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ پوری نہ ہو دیکھیں دیلیور کرنا ذمہ داری ہے بیروکریسی اور وہ کرتے ہیں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جب ٹاپ پہ بیٹھ ہوئے لوگ یہ توقعات شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری جو بیروکریسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ضوابط ہیں قوانین ہیں ان پر عمل کرے نہ خود کرے نہ صرف بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرائے یہاں سے پوائنٹ اف فکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلے بڑا گوڑی گوڑی بہت اچھا جی تعلقات ہیں جی بہت اچھا سارا کچھ ہے لیکن جب وہ قانون بتاتا ہے زابطہ بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں قانون بتایا جا رہے حالانکہ یہ قانون کس نے بنائیں یہ قانون بیروکریسی نہیں بناتی یہ قانون آئین کے تحت بنتے ہیں آئین اسمبلی بناتی ہے اس کے بات قوانین مرکزی جو ہے ہماری نیشنل اسمبلی اور بناتی حکومت خود بناتی ہے جب عمل درامت کا ٹائم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی قانون کیا ہے جی زابطہ کیا ہے ہمیں قانون بتایا جاتا ہے اور بیروکریسی کام نہیں کرتی یہ سرہ سر الزام ہے ہم تو کہتے ہیں کہ سیکرٹری کا عوضہ کسی پولیٹیکل آدمی کو دے دیے جائے ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہم تو امپلیمنٹیشن اور کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ ذمہ داری پھر جب سیکرٹری کی آئے گی تو پھر کورٹ میں بھی پھر پھر پیش ہوگا اور پھر ہر چیز جواب دے ہوگا اور پھر اس کے بعد نیب میں بھی جواب دے ہوگا اب صورتحال یہ ہے کہ ذمہ داری ساری کی ساری بیروکریسی کی ہر جگہ سکنیچر انہوں نے کرنے کیونکہ کٹیگری ون آفسر بھی انہوں نے دینی ہے ساری اور خواہشات ہماری پوری کی جاتی ہیں تو پھر پر 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 بیروکریسی کو تو یہاں سے تصادم کا نکتہ آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہیں نہیں جا کہ بیروکریسی اس کو تبادلہ کیا جائے وہ چھوٹی بیروکریسی 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 چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ پاکستان ایڈیسٹریٹیو سیروس ہو ان سے ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے اور جب وہ ایکسپیکٹیشن لیول پورا نہیں ہوتا تو کیا یہ جو سیچویشن اب کریئیٹ ہوتی ہم دیکھتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد کیا یہ اس کا ریزلٹ ہے ایک بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر در بریک آسف صاحب ابھی میں بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا پولیٹیکل ماسٹرز اور ان کی جو خواہشات ہیں سر پولیس کی اگر میں بات کروں کیونکہ ہم لوگ کور بھی کرتے ہیں پولیس کو آپ ماشاءاللہ خود آپ نے پنجاب میں بہت عرصہ سرف کیا ہوا ہے سر ایک ایشو ہے یہ بہت بڑا کہ میری مرضی کا ڈی پیو لگاؤ میری مرضی کے آر پیوز لگاؤ میری مرضی کے باقی کے لوگ لگاؤ اور ڈسٹرک لیولز کے اوپر ہے کہ میری مرضی کے ایسے چورز اور ایس ڈی پیوز لگیں سر اگر یہ اپروچ آج بھی وہی ہے تو پھر اس کے بعد اکاؤنٹبل آپ آئی جی کو کریں یا آر پیو کو کریں جب ایک پولیس ہی بنائی جاتی ہے کہ جی ہم نے جن کے اوپر کیسز ہیں یا جو ان کے جو سزا یافتہ ہیں ہم نے ان کو نہیں لگانا اور پھر فرام دی چیف منسٹر آفس کہا جاتا ہے کہ نہیں ان لوگوں کو لگائیں تو اس کے اوپر سر پھر آئی جی پنجاب کیا کرے گا اس سلسلے میں آئی جی پنجاب تو اس میں میرا اپنا بھی جو ایکسپیرینس ساویس کا ہے کہ یہ یہ بات پولیس جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو بڑی دیر پہلے اٹھائی تھی اور اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کچھ پیشرفت پی ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں دوہزار دو کارڈینس بنا تھا پولیس آرڈر جس پہ انہوں نے کوئی ایسے انسٹویشنز کرنے کی کوشش کی تھی جس سے پولیس کو اپریشنل اٹانمی دی جائے اور پولیس والوں کی پرائمری جو ہے وہ ہے یہ گراوز کہ جی آپ اگر ایس پی ڈی سی ایس پی انسپیکٹر ہر بندہ آپ نے لگانا ہے تو رزلٹ ہم سے کیوں مانگتے ہیں بالکل ٹھیک ہمیں آپ یہ کام کرنے دیں جو ہمارا کام ہے کہ ہمیں پتا ہے ہم اس سروس میں کتنی دیر سے ہیں کہ کون کام کس علیت کا حمل ہے اور اسے ہم چیز کریں کہ کس کو کسے کا پہ لگانا ہے تو ایک تو اسے پتا ہوگا کہ مجھے یہ لگا رہا ہے تو لیکن جب وہ لگ رہا ہوگا کسی اور چینل سے تو اس کی بیسک لائلٹی شفٹ ہو جائے گی تو یہ تو مطلب میرا اپنی جو کیریئر ہے اس میں بھی میں یہ دیکھتا تھا کہ شروع میں جب آپ نے کسی پولٹیکل بگ وگ کو نو کیا ہے تو آئی فرنکلی تھوٹ کہ اس میں یہ کرنا چاہیے کمز کم آئی ویل ناٹ گیو دیم بھی چانس کہ وہ کبھی آپ کو ذاتی یہ کہ سکیں کہ اس نے کوئی بدتمیزی کی اس نے اکسیسیبل یا فلان اور ان سے دوستانہ تلقات رکھا جائے میں بیشت میری بہت جس طرح دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ونس ہی کیم فور ای سیٹن ورک جس میں اس کا بہت زیادہ انٹرس تھا اور میری نظر میں وہ غلط تھا اور وہ تو بعض وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ سٹاف آفسر ہوتا ہے پوسٹنگ ٹرانس دفتر میں جو آپ کے سٹاف ان کے لئے وہ کہہ رہے تھے جی کہ ان کو فلان کو لگا دیں تو فلان میں نے کہ اگر میں یہ لگا دوں تو میں نے اس پی شپ کیسے کرنی ہے تو یہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں پرائیمری چیز یہ ہے کہ اگر اپریشنل اٹانومی دی جائے آئی جی کو آئی جی کو اس کے اختیارات دیے جائیں پھر اس سے اگر پوچھا جائے یہ شوڈ بی دی پرسن جس سے آپ کویسٹن کریں کہ بھئی کیوں نہیں ڈلیور کر پا رہے ہیں اور وہ بھی وسائل کی لیمیوٹیشن بھی ہیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے بیروکریسی سیسٹم اور وہ اس میں ٹھیک انکریمنٹل ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں یہ نہیں کہ آپ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا دیں گے بلکل ٹھیک ڈاکس صاحب بڑے ایک پرٹیننٹ سوال ہے اگر چیف سیکٹری میں پنجاب کی بات کرتا ہوں لوہور بیڑا ہے اگر چیف سیکٹری پنجاب سیکٹری کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر نہیں لگا رہا اور کوئی اور لگا رہا ہے تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ریسپیکٹیو ڈی سی ڈیویجنل کمیشنر اور سیکٹری 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 کی بات مانیں گے دیکھیں یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جو آپ نے اٹھا ہے اور میں سمجھت ہوں کہ آسفن نواز صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو کور کیا ہے دراصل ایکسکلوسیو جو اختیار ہے چیف سیکٹری کو دینا کہ وہ سیکیریٹری لگائے یا کمیشنر لگائے تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک 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 یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلیبریٹیو قسم کی اس کو کہنا چاہیے یا ایک کوڈینیشن کے ساتھ دلکل ٹھیک ہے اور اس انڈرسٹیننگ میں نیچلی چیف منسٹر ہیز دی ایج کہ ان کو ان کا آخری پراغیٹیو ان کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری کی جو سی ہے اگر اگر نامون رولز کو فالو کریں اور اس میں مداخلت باہر سے نہ ہو نہ کی جائے تو یہ بڑے بہترین اور سموت طریقے سے چل سکتی ہیں اور چلتی رہی ہیں ماضی میں آپ نے دیکھا ہے بہت جگہوں پر بڑی اچھی سرویس ڈیلیوری ہوئی ہے اور بہترین قسم کے کام ہوئے ہیں اچھے مطلب ہے وہ رہے ہیں اور انہوں نے اس میں اپنی بہترین طریقے سے پرفارمنس بھی دی ہے اور جب اکاؤنٹی بیلیٹی کی گئی ہے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے واقعی کوئی آؤٹپورٹ دی ہے لیکن ایک شخص جس نے تین چار پانچ ماہ گزارے ہیں تو آپ اگر اس کی ریپورٹ جو ہے وہ بھی کوئی آفسر لکھے گا تو وہ لکھتے ہوئے بھی اچھ چاہے گا کہ میں کیا لکھوں کہ اپنی جگہ پر اس نے ٹائم کتنا گزار رہا ہے کہ میں اس کی پولٹیکل بوسز نے خود بنائے ہوئے ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے ہر سطح پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین طریقے سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں گے اور لوگ اچھی سرویس ڈیلیوری جو ہے وہ دے پائیں گے آسر صاحب تھانہ کلچر کی بات آج سے نہیں میرے خیال میں بہتر تہتر سال سے چال رہی ہے کہ تھانہ کلچر ٹھیک کرنا تھانے کو ٹھیک کریں ہر چیف منسٹر چاہے ایون ڈکٹیٹر شپ میں بھی تھا تھانے کو ٹھیک کریں سر تھانے کے اندر اگر اس کی میجر پنشمنٹ ہیں اور ایک پولیسی بناتا ہے ایک آئی جی کہ میں نہیں لگانا اور نہیں لگنا چاہیے اور اس کے باوجود لگائے جاتے ہیں اور بائی دا آرڈر آف پولیٹیکل ماسٹرز لگائے جاتے ہیں سر تو پھر اس نظام کے اوپر یا پولیس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کیا جواز ہے اس چیز کا تھانہ کلچر کے مطلق اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پولیس کلچر جو ہے وہ ایک سوسائٹی اور پولیس انٹریکٹیو ہیں اور جو پولیس میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سارے اسی معاشرت سے آئے ہوئے ہیں دلکل ٹھیک تو جو ہمارا معاشرت کلچر ہے وہ پولیس میں بھی ریفلیکٹ ہوگا تو ایک تو تھانہ کلچر اس سے کوئی سیپرٹ نہیں ہے آپ اپنے پولیس آفز وزاوی پولیس کمپیرٹیو بیٹر دلکل ٹھیک لیکن اس کی ریزن کیا ہے پولیس ان سے کسی بھی پولیس 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 اگلیٹرین سوسائٹی ہے اور اس کی ریفلیکشن ان کی پولیس میں بھی آتی ہے ایک تو یہ اس کا ایسپیکٹ ہے ٹھیک یہ پوری ڈسکیشن جو چل رہی ہے اس میں اس کی بہتری کے لیے تو یہی ہے نا کہ اس کے سینئرز کو اختیارات دیے جائیں ان پہ اپنے آفزز پہ تو انہیں پھر سیدھی لائن پہ چلا سکیں گے ٹھیک اور اس پہ ٹریننگ میں بھی ہمیں خاصی پنجاب میں امپرویمنٹ ہوئی ہے انہوں صرف بیس لیول پہ وہ چیز عام آدمی کا جو ہے تھانے سے اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاک ساب تھوڑی سرویس ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے اور براکرسی سے کیونکہ آپ لوگوں سے گلہ شکوا اتنا حکومت کا وہ گلے نہیں ختم پہ نہیں ہوئی ہے وہ پہ چیز ساری سی ایس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو پھر پرپس کیا ہوا یہ جو ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں اور یہ محاذ بنا دی ہے کائی صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم ساؤت پنجاب صوبے کی بات کریں جو اس طرح کا صوبہ اس صوبہ آئے گا کانسٹیوشن میں آرٹیکل ون ہے جو صوبوں سے ڈیل کرتا ہے اور جب تک اس آرٹیکل ون میں وہ تبدیلی نہیں لائی جائے گی اس وقت تک نیا صوبہ نہیں بنے گا اس کی اپنی اسمبلی ہوگی اس کا اپنا چیف منسٹر ہوگا اس کی اپنی کی بینیٹ ہوگی اس کا اپنا گورنر ہوگا اس کا اپنا بجٹ ہوگا اس کا تب وہ صوبہ کہلائے گا اگر آپ وہاں پر ایک ایڈیشنر چیف سیکرٹری یا اگر آپ ایک ایڈیشنر آئی جی لگا دیتے ہیں اور وہ بھی ان میں سے ایک ملتان ہو اور ایک بھاول پر تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور موکری ہوگی اور اس سے پہلے جو ایک خط پہلے کمیشنر سے ڈیریکٹ چیف سیکرٹری کو آ جاتا تھا ایک چینل اور آپ نے کریئٹ کر دی مشکلات آپ نے اور بڑھا دی ہیں ان لوگوں کے لیے بجٹ یہ اگر آپ دینا چاہیں تو وہ کسی طرح بھی ساؤت پنجاب کو کمیشنر آپ دے سکتے ہیں ہم خود یہ ساری ایکسرسائز کرتے رہے میں کمیشنر ڈیرغازی خان رہا ہوں اور ہم نے ڈیرغازی خان میں اس وقت جو بجٹ ریکارڈ ترقیاتی کام جانا وہ کروائیں تو وہ کوئی ہیشو نہیں ہے اس کی سوبے کی آپ نے بات کی اس وقت پاکستان میں ایک شدید ضرورت ہے کہ ہم ایک نیشنل کمیشن تشکیل دیں اور وہ پولٹیکل بنیادوں پہ نہیں ایڈمیسٹیٹیو بنیادوں پہ دیکھیں کہ کون سے صوبے پورے پاکستان میں یہ ایکسرسائز صرف ساؤت پنجاب کے لیے نہیں ہونی چاہیے پورے پاکستان کے لیے دونی چاہیے اور ایڈمیسٹیو کہاں صوبے فیزیبل ہیں ان کو بنا کے اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت آبادی ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ مینیجبل نہیں ہے پریزنٹ پولٹیکل سیٹ اپ میں اس کو ایک سب سے پہلے اس ایکسرسائز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سین گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ وہ اس کو سب سے پہلے ٹیک اپ کرے گی تاکہ اس کو ریشنلائز کیا جائے کیونکہ ایریاز عبادیاں اور اتنی بڑھ گئی ہیں پولٹیشنز کیا واقعی ریسپونسبل ہیں انکمپٹنس کے اور کرپشن کے بیروکرسی کے اندر کیونکہ اگر مجھے پتا ہو اگر میں لگانا ہے نہ میرے چیف سیکرٹی مجھے لگانا ہے اور مجھے لگانے والا ایک ایم ای 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 تو پھر موقع پہ جو پروفیشنلز ہیں انہیں جنونلی جابز بھی مل جاتی ہیں اچھی مطلب فیلڈ جابز بھی ملتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے وہ اگر ہم میں کمزوری نہ ہو تو میرا خیال ہے اس کو ایکسپائیٹ پولٹیشن اس طرح نہیں کر سکتا سینئر لیول کی بات کر رہا ہوں لور لیول پہ تھوڑا سا ایشوز ہوتے ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے مثلا ایسے جو لیول ہے ہمارا تو اس کی نیچر آف ورک ایسا ہے جس میں اسے بہت چھوٹی موٹی در در سے سہولیات لینی پڑتی ہیں اور وہ لوکل جو نمائندے ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے کہ بکوز انٹو دی پبلک انہیں ہر بندے سے ان کا را ربت ہوتا ہے تو بہت اگر ایک جگہ سے ٹرانسفر کریں گے بھی تو اتنی اچھی نہ ہو لیکن گورنمنٹ چینج پھر آپ کو ایڈ ایڈ اف دی آپ دیکھیں کہ کسی نے اگر جاب کی ہے کو تیس سال کی نوکری تو پندرہ سال وہ اچھی جاب ہوگا تو پندرہ سال نہیں اچھی جاب ٹھیک ٹھیک لیکن جو سفارشیں کرائے گا وہ سولہ سال رہ رہ آئی جی بھی نہیں ان کا ایشو ہے پٹوار کھانا ان کا ایشو ہے تھانا سو وہاں پر اگر میری مرضی کا پٹواری لگ رہے اور میری مرضی کا سیچو لگ رہے تو میرا کام ٹھیک ہے میری چدرہ ہٹ بھی ٹھیک ہے میرا دیرہ بھی ٹھیک چلتا میرا علاقہ بھی ٹھیک چلتا ہے اس چیز کو نہ چیف سیکری صاحب بھی ایڈریس کر سکے ہیں پٹوار کھانے کو اور تھانے کو ایجی ایڈریس کر سکے کیا کہیں بلکل صحیح بات ہے یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنے کے لیے بڑی اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سخت ایکشن اور پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پر اس لیول کی جو پٹوار لیول پہ ہے تصیل لیول پہ اس لیول پہ جو کرپشن ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اور اس کو ہم جب تک ریڈریس نہیں کرتے کیونکہ ایک عام آدمی کی جو معاملات ہیں یا اس کے جو کام ہیں یا اس نے جہاں 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 ہے وہ چھوٹے دفاتر ہیں تصیل لیول پر ہیں اس سے نیچے لیول کے ہیں اور جب اور بڑا جو کلچر انفرشنیٹری ڈیولپ ہو ہے کہ ہر آدمی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے وہاں سے کیا ایک سیئر اور صرف انہی چیزوں کو وہ ٹیک اپ کرتے ہیں جس کی توقع کی جاتی ہے ٹاپ لیول سے وہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اسیسٹنٹ کمیشنر نے کیا کرنا ہے اس نے گردابریاں چیک کرنی ہے انہوں نے اپنے علاقے کا دورہ کرنا ہے جنرل ایڈمیسیشن دیکھنی ہے لوگوں کے مسائل ان کا ٹائم ہی نہیں رہا ان کے پاس وہ کبھی پرائس کنٹرول میں ہے کبھی کسی اور اس میں ہے جو کے ایشیوز شاید ان کے اپنے ریلیٹیڈ نہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ڈاکٹر حسن اقپال صاحب ڈاکٹر حسن اقپال صاحب ڈاکٹر حسن اقپال ویوزر کی بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ بات سناؤں گا میں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین خبر پختونخواہ کی ہم لوگ اکسر اگزامپل دیتے ہیں اور ادھر کی پولیس کا میں ہمیشہ اب کچھ حرصے سے کہنے لگیا ہوں کہ مرال واپس آگیا اور بڑے ایکٹیولی وہ لوگ کام کر رہے ہیں فرائیڈی کو ایک بڑا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا سوابی میں وہاں پر ایک ایریا ہے چھوٹا لہور وہاں پر ایک ڈکیتی ہوئی ایک بینک کی اندر اور اس ڈکیتی کے بعد کوئی اراؤنڈ سکس ملین پلاس کی وہ ڈکیتی تھی اور اس ڈکیتی کے کچھ ہی سے یہ قبر کر رہا ہوں میں نے آج تک ابھی اتنی پرامٹلی یہ چیز ہوتے نہیں دیکھی سو ایسپیشلی ریکویسٹڈ ریجنل پولیس آفیسر مردان یاسین فاروق صاحب کے آپ ہمیں جوائن کر رہے اور ہمیں بتا کی یہ کیا ہوا ہاو دی دس ہول ٹھنگ ہاپنڈ اور آپ لوگوں نے کیا اس کا ٹیکٹکس تھے وہ لوگ کون تھے and all that سو ایم ویری گریٹ فل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی اے جی یاسین فاروق ریجنل پولیس آفیسر مردان بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا سر سب سے پہلے تو میرے لیے ایک بڑی it was surprising for می کہ اتنے پرامٹلی یہ ایکشن ہوا اور یہ سب کچھ ہوا سر سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا یہ انسیڈنٹ کیا ہوا اور پھر آگے چلتے ہیں سر انسیڈنٹ اس طرح ہوا تھا کہ فرائیڈے والے دن دوپہر کو راؤنگ چار بجے پورے دن it was day time اور وہاں پہ بہت بڑے بازار کے اندر یہ ایک بینک ہے اچانک وہاں پہ سات لوگ آئے ایک گاڑی میں آئے اور وہ بینک کے اندر گئے they were all armed وہ ہوائی فیرنگ کرتے ہوئے آئے وہ اندر بینک کے اندر گئے انہوں نے تمام کو ہوسٹیج بنا لیا دبارہ ہوای فیرنگ کرتے ہوئے اور بینک والوں کے جو گاڑ ہیں ان سے بھی اسلحہ شین کے وہ دبارہ بمید کیش وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور جس کی وجہ سے پورے علاقے میں بڑا خوف و حراس پھیل گیا تھا یہ انسیڈنٹ تھا سر ٹھیک ہے اچھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد obviously پولیس کو پتا چلا پھر what did happen جی پھر کیا ہوا جی جب پولیس کو پتا چلا تو it was something very big اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جانا شہر کے اندر اس میں لیکن fortunately ہم نے جو immediately جو proactive measures کیے اور کچھ technical چیزیں ہم نے استعمال کی تو ہم within one hour ہم نے پہلا بندہ جو تھا پہلا ڈیکوائٹ انون ڈیکوائٹ میں سے ایک جو ہے ہم کامیاب ہو گئے اس کو arrest کرنے میں اور اس میں کیونکہ یہ دو گاڑیاں استعمال ہوئی تھی اور ایک موٹر بائک ہم نے ایک گاڑی اور ایک ڈیکوائٹ پہلا ایک گھنٹے کے اندر ہی we were able to arrest him یہ ہماری بڑی کامیابی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم ہم نے تمام اس سے جو information ہمیں ملی وہ کیونکہ ڈیکوائٹ جب انہوں نے یہاں سے bank لوٹ کے گئے انہوں نے گاڑی موٹر بے کے اوپر ایک نئی گاڑی use کی پرانی گاڑی انہوں نے چھوڑ گئے وہاں سے ایک نئی گاڑی سے موٹر بے سے چل پڑے وہ کوہارٹ اور پشاور کی طرف وہ ٹیمز میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور وہاں پہ ہم پھر اس میں ہم نے کافی ٹیکنیکل چیزیں use کی اور ہم پرو ایکٹیف ہو کے آگے پھر ہم نے کوہارٹ میں آگے دریا آدم خیل میں آگے پشاور میں ہم نے فورن ٹیمز بھی روانہ کی اور وہاں پہ جو پولیس ہے اس کو بھی ہم نے انوال کر لیا اور ان در مین ٹائم جو ہم نے بندہ ریسٹ کیا تھا اس کو انڈیروگیٹ کرتے ہوئے اور اس کے بھی ٹیکنیکل اور فورنسک اگزیمنیشن اس کے ٹیلی فون اور چیزوں کو کرتے ہوئے we were able to locate the rest of the six ڈیوائیڈز جو پشاور میں تھے کچھ در آدم خیل پہنچ گئے اور کچھ کو ہارٹ پہنچ گئے رات کو ہم لیٹ نائٹ تک نون سٹاپ اسی آپریشن میں لگے رہے اور ہماری جو ٹیمز ہیں جس میں ہم نے سی ٹی ڈی کو بھی انوال کر لیا وہ تمام جبوں پہ ریٹس کرتے رہے اس میں جو دو انکر ڈیکوائٹس تھے انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے ساتھ لیڈیز بٹھا کے ایک اور گاڑی میں وہ ٹوٹ کو ہاٹ چل پڑے لیڈیز اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ ان پر کور ہو جائیں ملکل ٹھیک ہے اچھا سر مجھے تھوڑا بتائیے گا یہ ڈیکوائٹس کون تھے کہاں سے آئے اور ان کا اگر کوئی بیک گراؤنڈ چیک اوویسی ایم شور آف دائٹ کہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا یہ خیبر پختونخواہ سے ان کا تعلق تھا کسی اور صوبے سے آئے تھے کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے آکے ڈکیتیاں اور اس طرح کی وارداتیں کر کے یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اس پہ بھی تھوڑا بتائیے گا جی اس طرح ہے کہ یہ جو ڈیکوائٹس تھے اس میں دو تو سوابی کے لوکل تھے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی اور جنہوں نے یہ بینک بھی سیلیکٹ کیا تھا اور انہوں نے بینک کے تھوڑے سے لوکوز دیکھے تھے اس کے گارڈ جو ہیں تھوڑے سے سوست ہوتے ہیں وہ باہر نہیں بیٹھتے ہیں بینک کے اندر عملے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ انہوں نے پہلے بینک کی جا کے ریکھی کی بینک کے اندر بھی گئے اور کچھ چینج ہزار کنورٹ چینج کرانے کے بہانے انہوں نے پوری ریکھی کی ہوئی تھی یہ لوگ سوابی کے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ آئے تھے وہ کوہارٹ کے رہنے والے ہیں لیکن ریسنٹلی وہ کراچی کے جیل سے باہر آئے تھے وہاں کراچی میں بھی یہ لوگ بینک ڈیکوائٹیز میں پانچ انہوں نے بینک ڈیکوائٹیز وہاں کی تھی وہاں پہ یہ پکڑے گئے تھے اور وہاں پہ اس کے بعد یہ بیل پہ نکلے تھے کراچی میں وہی سے ایک گروپ بنا اور وہ گروپ اب یہ پہنچا کے پی میں یہاں پہ انہوں نے پھر پلان آؤٹ کیا اور یہ ساری پلاننگ کے تیرے انہوں نے پھر یہ ایک بہت بڑی واردات کی جس سے کہ بڑا ٹیرر بھی پھیلا سوابی میں لیکن الحمدللہ within minimum time ہم نے اس کو recover کر دی یاسین صاحب پاہ آپ نے بتایا کہ ان کی already کراچی میں انہوں نے ڈیکیتیاں کی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ زمانت پر رہا ہوئے all that سر پانچ ڈیکیتیوں میں یہ لوگ جیل میں رہے باہر نکلے اس کے بعد جب یہ وہاں سے ٹریول ہوا ہے کوئی پروسس ہوتا ہے جی کہ چیک کیا جائے یا پتا چل سکے کہ کون کہاں جا رہے کیونکہ اگر زمانت پر ہوتے ہیں پانچ ڈکیتیوں کے بعد کس طرح زمانتے ہو جاتی ہیں جی یہ جی ہم نے ابھی سندھ پولیس سے ڈیک اپ کیا ہوا ہے ان کو ہم نے information دی ہے کہ یہ اس طرح پکڑے گئے ہیں تو ان سے ہم منگوا رہے ہیں وہاں کی detail کہ کیسے ان کی زمانت ہوئی اور اتنے serious crimes والے لوگ جو ہیں اتنے بڑے criminals جو ہیں ان کی کیسے زمانت ہوئی we have taken up the case which is in government تاکہ ڈیٹیل ہوں پتا چلے اچھا lastly مجھے بتائی گا law and order کی situation obviously ایک افغانستان کی post situation کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ situation لگتا ایسے ہی ہے کہ ہوگی اور front line جو ہے وہ خیبر پختون خواہے law and order کو لے کر کیا situation ہے جی how things are intelligence based operations I've heard کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے actively چل رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بتا سکیں جی اگر آپ جی بالکل ہم نے انٹیسپیشن جو آپ نے point raise کیا ہے اسی کے انٹیسپیشن میں ہم نے proactive policing کا بہت ہم نے ابھی اپنی priority رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ priority رکھی ہوئی ہے ہم ہر روز ہر ظلے میں تین تین چار چال پانچ میں search operations detailed search operations ہوتے ہیں جس میں کہ ہماری team نکل جاتی ہیں ہم چند گاؤں set کر لیتے ہیں اور پھر ایک ایک گھر search کرتے ہیں دیکھ تو یہ ہماری روز کی routine جو search operations جال رہی ہیں اسی طرح ہماری narcotics eradication teams بنی ہوئی ہیں تمام زلوں میں ان کا کام صرف narcotics کا ہے اور ان کے پیچھے وہ every day progress ہاتی ہے اسی طرح ہم نے اس طرح بھی کیا ایک ایک community engagement کی ہوئی ہے ہمارے officer روز کا انہوں نے schedule بنا ہوتا ہے جس میں انہوں نے community کے جو بڑے لوگ elders ہوتے ہیں مشہران ہوتے ہیں جو گاؤں میں یا شہروں میں جو ان کا ادھر جاگ ان صرف meetings کرتے ہیں ان meetings میں ان کو educate کیا جاتا ہے ان کو sensitize کیا جاتا ہے کہ جو اپنے علاقے میں criminals ہیں crime ہے اس کے بارے میں information لی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ جن کا آپس میں جھگڑے ہیں ان کے آپس میں جو animities چل رہی ہیں ان کو بھی ہم کسی طریقے سے کام کریں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یاسین فاروق صاحب thank you very much I am very grateful آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی we were at the end of the program bureaucracy کی اگر ہم بات کریں اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کریں تو یہ ایک چیز بالکل ایاں ہے کہ policies بنائیں اور policies پہ implementation کے لیے bureaucracy کو ٹائم دیں اور ان کو کام کرنے دیں اگر میں نے اپنی مرضی کا لوگ لگوانے ہیں اگر politicians نے اپنی مرضی کے پتھواری لگوانے ہیں یا sho's لگوانے ہیں یا ڈی سیز لگوانے ہیں یا ڈی پیوز لگانے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ الزام تراشی کرنی بند کریں کہ bureaucracy کام نہیں کر رہی اور bureaucracy ڈیلیور نہیں کر رہی یہ ایک وہ چیز ہے جس کو پچھلے تین ساڑھے تین سال سے کافی ہم لوگ ملائن کر چکے ہیں ہمارے politicians it's high time اگر آپ نے ان کو ڈیلیور کرنے کا کہنا ہے تو just focus on کہ کون ڈیلیور کرے گا اگر transfer postings آپ لوگ کریں گے سیاست دان کریں گے تو جواب دے بھی آپ لوگ ہی ہوں گے پھر آپ کسی اور کے کندے پہ رہ کے بندوق نہیں چلائیں گے secondly ایک example اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ the man on the top is there and he will support us تو آپ کی پوری ٹیم یکجہ ہو کر کام کرتی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے credit undoubtedly goes to the inspector general of police خیبر پختونخوا معظم جانساری the respective chief minister خیبر پختونخوا کیونکہ انہوں نے یہ support اور یہ confidence دیا ہے اپنے ٹیم کو کہ تم لوگ ڈیلیور کرو اور ہم لوگ ہر وقت ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے thank you very much for watching پاکستان today مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ